جب آپ پہلے مشین کر کر رائٹ لیفٹ دیکھ لیجئے کیونکہ اس میں کھنچنا اور ڈھکلنا ہوتا ہے جب رائٹ لیفٹ آپ سٹ کر لیں گے تو آسانی کے ساتھ دور کے لیے فٹ کر سکتے ہیں اس طرح اوپر رکھ کر ایک اس کا بولٹ فٹ کر کے چکر لیجئے کھنچ کے ایک بار لیفٹ رائٹ دیکھ لیجئے جیسے آپ ریفٹ دیکھ لیں گے تو آپ کو دور فٹ کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ جو یہ ابھی گھوم رہا ہے آگے کے لیے ٹھیل رہا ہے اس کو اٹھے جب دور کو جب آپ مشین رکھیں تو چار انچے چھوڑ کر سائٹ سے جو انچے سے رہتا ہے ادھر سے چار انچ چھوڑ کر فٹ کریں اور اوپر جو اوپر کا لیل ہوتا ہے اس سے دو دھگا نیچے کر کر مارکنگ کر رہتا ہے دو دھگا یہ کھنگی کے آس پاس نیچے کر کر مارکنگ کر کر مشین سے آپ اس کو کھول ڈال لے جیسے مشین کا کھول ہو جائے گا اس کے بعد آپ سکرو ڈال کر ٹھیک سے اس کو مشین فٹ کر کر اوپر سارا چک کر لیجئے کس طرح اس کو کرنا ہے اس کو سکرو سب فٹ کر کے اس کے بعد اوپر کی جو کارڈی ہوگی وہ اس کے جو نیچے والا جو سکرو ہوگا سیڈ والا جو مشین میں فٹ ہوگا اس کے لیویل کو وہ فٹ اوپر کی جو کارڈی آئے گی اس کو فٹ کر لے سکرو سیم لیویل میں آنے کے لیے سارا سیٹنگ کر کے فٹ کر دیجئے بس دو ہول ڈال کر دو سکرو فٹ کر دیجئے آپ کا ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی ڈور کھیلنا یا کھینچنا ہوگا تو اس میں جو یہ کارڈی ہوگی جو آپ کو سکرو اوپر بیٹھے گا اس کے اندر ترت شسٹم دے گا وہ ترت کو آپ جیسے ہی ٹیٹ کریں گے تو آگے اور پیچے ڈور کھینچنا اور موچنے کے لیے آجسٹ ہوئے گا اس طریقہ سے دیکھ کر کلین سے فٹ کر لیجئے اب سارا فول ویڈیو دیکھ لیجئے آپ کو آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا کس طرح ڈور کلوزر فٹ کرنا ہے اور مجھے پسکم ری جائے jouICO موسیقی 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 موسیقی